بن عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گروت زیادہ ہو چکی ہے آقا گھر پر کوئی مال و ذر نہیں ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و ذر عطا کرے جب اس بات کو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے وہ وقت تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں سلماء چاہیے کہ تم اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماں ہمیں کبھی ایسے وقت میں نہیں دیکھ سکتی کہ جو وقت ہمارے لئے بڑا ہو جس وقت میں ہم پرشاہ رہے تو اللہ تعالیٰ تو ست سرماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو پھر وہ رب قریب ہم کیسے اس حال میں دیکھ سکتا ہے لیکن میرے رب نے اشارت فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جو میرے خاص بندے ہیں جو مجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں میں انہیں آزماؤں گا اللہ نے اشارت فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کی کمی سے دوسرے بارے میں اشارت فرمایا بھوک کی کمی سے مال کی کمی سے اولاد کی کمی سے تو جب تمہارے پاس مال و ذر نہیں ہیں تو فیر تمہیں دنیا کی طرف اپنے نگاہوں کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اسی پر اپنا ایمان پختہ رکھیں اگر ہمیں کوئی رزق دینے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جب حضرت سلوہ بن عبد الرحمن حضرت سلوہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا نے اشارت فرمایا کہ تم جانتے ہو سلوہ یہ تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو صحابہ نے اشارت فرمایا آقا آپ دعا کیجئے آقا نے اتنے شاہت فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو جب صحابہ نے اس بات کو تین بار کہا تو حضور نے اشارت فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو لیکن جب ان کے اسرار زادہ ہوئے تو میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کاربار میں تمہارے مال میں برکتیں اتا فرمائے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تو ان کی جو انہوں نے بکری خریدی تھی اللہ نے ان کی ایک بکری میں اتنی برکتیں اگتا کی کہ ان کی بے شمار برکریہ ہو گئی جب بکریوں کی گلتی بے شمار ہوئی انہوں نے بکریہ بیچ کر کے پھر چند گائیں خریدی پھر ان کی گائیں میں بے انتہا برکتیں ہوئی جب ان کی گائیں میں بے انتہا برکتیں ہوئی تو آپ جانتے ہیں انہوں نے چند پکریاں بیچی چند گائے بیچی اور اونٹھوں خرید لیے جب انہوں نے اونٹھ خریدے تو اللہ تمہارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا کے برکت سے ان کے تمام مال میں اتنی برکتیں عطا کی کہ ان کے ان کے رہنے کے لیے ان جانوروں کو باندھنے کے لیے جب جگہ نہیں رہی تو انہوں نے گاؤں سے نکل کر کے ایک جگہ پر اپنا ڈیرہ جمعیا وہاں پر ان کے پرورش کرتے انہیں چراتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکاة کے لیے حضرت ابو حریرہ کو حکم دیا کہ ابو حریرہ جانے کے بعد اس سے زکاة لے کرا اس پر ڈھائی پٹیشہ زکاة ہوئی ہے جب ابو حریرہ ان کے پاس پہنچے تو آپ جانتے ہیں جب ابو حریرہ نے ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعت فرمایا ہے کہ تُو اپنے مال کا زکاة ادا کر جب انہوں نے دیکھا کہ میرا مال تو زیادہ ہے اب جب اس پر زکاة واجب ہو گئی ہے تو مجھے تُو مال بہت زیادہ دینا پڑے گا لیکن انہوں نے حضرت ابو حریرہ سہے انکان نہیں کیا کہا تھا جاؤ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میں حضور کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا اور انہیں اس کا مال جس پر اتنی زکاة ہو رہی ہے میں حضور کو ادا کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو حریرہ حاضر ہوئے تو آقا نے جب اس بات پر سنا تو مسکرہ اٹھے کیا دیکھتے ہیں چند دنوں کے بعد جب وہ واپس آئے تو حضور کی بارکا میں اس کا مال جتنی اس پر زکاة ہوتی تھی اسے ادا کرتے ہیں ارض کرتے ہیں یا حضور اللہ میرے زکاة کو قبول کر لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جا جانے کے بعد صلوہ اس اپنی زکاة کو اپنے مال کو اپنے پاس واپس لے جا جب انہوں نے اس بات کو سنا تو آقا عشق بار ہوئے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں آقا اس مال کو قبول کر لیجئے زکاة کو قبول کر لیجئے جب حضور نے زکاة قبول نہیں کی تو پھر کہتے ہیں آقا مجھے معاف کر دیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا صلوہ جب میں نے تجھے معاف کیا آپ جانتے ہیں جب حضرت صلوہ جب گروت کے عالم نہ تھے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہتے تھے پانچ وقت کے نمازی تحجد بھی ادا کرتے لیکن جب ان کے پاس فکریاں آئی تو انہوں نے نمازیں تحجد کو چھوڑ دیا نمازیں فضل کو ختم کر دیا جب نمازیں فضل کو ختم کیا تو ان کے پاس اتنی مال و ذرہ ہو گیا کہ وہ جبہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے تو میرے آقا صلوہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہد کرمایا کہ میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تمہارے لیے یہ وقت سب سے افضل و عالی ہے سب سے بہتر ہے جب وقت اللہ تمہارک و تعالیٰ نے تم پر مقرر کیا ہے سلوہ میں نے تُس سے کہا تھا کہ تُو اس وقت پر خوش لے کہ جو وقت اللہ تمہارک و تعالیٰ نے تیرے لیے دیا ہے کیونکہ اللہ تمہارک و تعالیٰ تو تیری ست سرماعوں سے زیادہ محبتیں کرتا ہے جب تیری مات مجھے پریشاری میں نہیں دیکھ سکتی تو پھر اللہ تمہارک و تعالیٰ تجھے پریشاری میں کیسے دیکھ سکتا ہے تو ہمیں اپنے مال کو کبھی بھی اتنا طلب نہ کریں جو مال ہمیں اللہ تمہارک و تعالیٰ سے جدا کر دے اس کے محبوب سے جدا کر دے کیونکہ تم جانتے ہو جو مال اللہ تمہارک و تعالیٰ اس کے محبوب سے ہمیں جدا کرتا ہے وہ مال آئی تو دنیا میں کچھ کام آنے والا ہے اور نہ وہ کچھ حشن کے میدان نہ کام آنے والا ہے جب حضور اکر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تم جانتے ہو حضرت جو اب وقت صدیق بادشاہی پر مقرر ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہی سباہ ہوا جب صحابہ ابو بقر کی خدمت پر حاضر ہوئے ارض کرتے ہیں ابو بقر میرے مال کو قبول کر لیجئے میرے زکاة کو قبول کر لیجئے تو حضرت ابو بقر نے کہا تھا کہ جس مال کو میرے نبی نے قبول نہیں کیا اس مال کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں